پری وہی لڑکی ہے جس نے سلطان کو بچپن میں ریجیکٹ کیا تھا اسرہ سلطان سے شادی کو کامیابی سمجھ رہی ہے کھائی کی گہرائی کا اندازہ کیے بغیر السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن سلطان کو بھی اسرہ سے محبت ہے لیکن اپنی زد میں انا کے چکر میں وہ بہت زیادہ اگنور کر رہا ہے اسرہ کو اسرہ کی آنکھوں پر بندی ہے محبت کی پٹی کیا سلطان کے پیچھے لگ کر اسرہ اپنی ہی پہچان کھو دے گی ناظرین ڈراما سیریل شدت کی ایٹ اپیسوڈ پر ریویوز دیں گے اور نائن اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیو بھی دیکھ سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈرامے کی ریکیپ سٹوری کی ڈرامے میں پاسٹ دکھایا گیا ہے سلطان کا سلطان کا اتنا روڈ بیہیویر ہے اس کی وجہ کیا ہے ایٹ اپیسوڈ میں اس کے تھوڑی سی جھلک دکھائی گئی نیوٹن جو ہے سلطان کا بچپن وہ ایک لڑکی کو لائک کرتا ہے اسے پروپوس کرتا ہے خون سے لکھ کر آئی لیو لکھتا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے اگر لڑکی نے ریجیکٹ کرنا تھا ویسے وہ بچپن کی کہانی دکھائی گئی کہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے اگر اس لڑکی نے منع کرنا تھا تو ٹھیک ہے لیکن پورا سکول کٹھا کیا گیا ہے جو سب نے لکھ رکھا ہے اور وہ سب پیج فولڈ کر کے اس کو مار رہے ہیں نیوٹن کو تو وہ میرے خیال سے کافی غلط سین تھا کیونکہ اگر ہم اپنے نوم نوم سکول کی بات کریں ریالیٹی کی بات کریں تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا اور جب وہ پڑھتی ہے کہ خون سے آئی لوویو لکھا ہوا ہے تو ساری لڑکیاں جو ہیں وہ فضول قسم کے ایکٹنگ کر رہی تھی ریال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ کس نے دیا ہے کیا لکھا ہے لیکن رامے میں تو کچھ الگ ہی دکھایا گیا تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا ایک اور ریکیپ دکھایا گیا جب سلطان پریس سے ملتا ہے پہلی دفعہ اسے گنڈوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے گھر پیچھا کرتا ہے ہوئے جاتا ہے یہ شو کروانے کے لیے کہ میں آپ کو محفوظ آپ کی گھر تک چھوڑنے آیا ہوں اور دوسرے ہی سین میں پھر سلطان جو ہے وہ لڑکی کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آج آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں گی اور لڑکی جو ہے وہ کارم جا کے بیٹھ جاتی ہے تو اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے مطلب ریکیپ دکھانا تھا تو آپ کو کچھ اچھے سین چھوٹ کرنے چاہیے تھے اور صرف دس سے پندرہ منٹ میں آپ کو پوری کی پوری کہانی نہیں دکھا دینی چاہیے تھی اگر ابھی تو اسب ایٹ ہی اپیسوڈز ہوئی ہیں ہمیں تھوڑا تھوڑا ٹویسٹ ملتا رہنا چاہیے ریکیپ سٹوری کا لیکن ایک دم ہی محبت دکھا دی تھی بس ایک ہی سین رہتا ہے کہ لڑکی کیوں گھر سے بھاگ کر آئی تھی اور سلطان یہ سب کچھ لڑکی کے ساتھ کیوں کر رہا ہے کیونکہ سلطان محبت تو نہیں کرتا پری کے ساتھ ایک اور چیز جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ پری وہی بچپن والی لڑکی ہے جس کو نیوٹن جو تھا وہ ڈائیگرام بنا کر دیتا تھا پرپوس کیا تھا اور نیوٹن کے نام سے ہی سب جانتے تھے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اتنا میچور اتنا ویل پریس اور اتنا پرسنلٹیڈ ہو کر لوٹے گا اور یہ وہی لڑکی ہے بچپن والی جس نے سلطان کو ریجیکٹ کیا تھا اور اب سلطان نے اپنا سارا بیہیوئر اپنا اٹیٹیوٹ چینج کر کے اسی لڑکی کو پٹایا ہے اور پھر دھوکہ بھی دے گا ناظرین یہی مین بجا ہے کہ وہ لڑکی آج پاگل خانے میں اپنی زندگی گزار رہی ہے اور سلطان کو کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اسرہ کی ایکسائٹمنٹ کے بارے میں ایسے اسرہ کی والدہ کی جو ڈسکیشن تھی وہ مجھے کافی حد تک ٹھیک بھی لگی اور کہیں وہ غلط بھی تھی کیونکہ اب بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے ایک یہ کنسپٹ ہے کہ لڑکی والے رشتہ لے کر نہیں جا سکتے ہیں لڑکے والے ہی آئیں گے یہ بات اگر ہم کہیں کہ مورڈن ہو گیا ہے زمانہ ہمیں یہ چیز ختم کرنی چاہئے لیکن ایک اچھی چیز یہی لگتی ہے کہ لڑکے والے رشتہ لے کر آئیں تو مجھے ان کی جو والدہ کی بات تھی وہ ہی صحیح لگی اور علیزے کا رول مجھے خاص طور پر پسند ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پوزیٹیو رول ہے جو ڈراموں میں بھابی کا رول ہوتا ہے بہو کا رول ہوتا ہے وہ کافی زیادہ نیگٹیو دکھایا جاتا ہے اسے کہتے کہ ریل لائف میں بھی نیگٹیو ہی ہوتا ہے تو آپ کو بھی نیگٹیو ہی دکھایا جائے گا لیکن علیزے کا کردار کافی زیادہ اچھا ہے اور بہت ہی زیادہ پوزیٹیو ہے ناظرین یہ میرے جنرل پوائنٹ اف یو تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے نے اجازت اللہ حافظ